اسلام علیکم ویئرس آج ایک بہت سمپل ریسپی کے ساتھ میں حاضر ہوں جس کا نام ہے گارلک بریڈ جس میں آپ کو درکار ہے بریڈ گارلک پاورڈر اور بٹر گارلک پاورڈر اس لیے کہ میرے پاس لسن پسا ہوا نہیں تھا آپ چاہیں تو لسن کو بھی پیس کے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس وقت لسن موجود نہیں تو میں نے گارلک پاورڈر کا استعمال کیا ہے اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ورنہ آپ لسن کو لیجئے اور اس کو ہاون دستے میں ڈال کے اچھی طرح سے کچھل لیجئے چیسے آٹھ آپ اس میں کلووز یوز کر سکتے ہیں لسن کے میں نے پانچ یوز کی ہیں تو میں نے آپ کو پانچ شو کر دیئے صرف پانچ اس کے کلووز نکالیے اور اس کو ہاون دستے میں اچھی طرح سے پیس لیجئے اور پھر آپ نے مکھن کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے باس لسن فریش موجود نہیں ہے تو آپ گارلک پاورڈر کا استعمال کر لیجئے جو میں نے دو ٹیبل سپون استعمال کیا ہے یہ رکھا ہوا تھا میرے پاس اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے آپ نے بٹر کے اندر اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اس کا پیسٹ بن جائے گا جو پیسٹ بریڈ میں لگانے میں آپ کو آسانی ہوگی اس میں آپ چاہیں تو کچھ ہربز بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے کوئی ہرب استعمال نہیں کیا اس لیے میں آپ کو شو نہیں کر رہی ہوں میں نے بریڈ لی بریڈ کو آپ چاہیں تو اس کے فور پیسز کر لیجئے سرکل میں کٹ لیجئے یا آپ اس کے سکوائر پیسز کر لیجئے اور اس پہ آپ یہ بٹر لگا لیجئے میرے پاس ایک بن رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو بھی یوز کر لیا ہے اس کو بھی پیسز کر کے اس پہ بھی میں نے ون سائیڈ بٹر لگا لیا ہے بریڈ کو درمیان سے ہاف کریں گے آپ اس کی چوٹے پیسز بنانا چاہیں آپ اس کو فور پیسز کر لیجئے ٹو میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیں ٹو میں کر لیجئے ون سائیڈ لگا کر میں اس کو اوون میں رکھ رہی ہوں جب یہ ون سائیڈ گریل ہو جائے گا تب میں اس کو ٹرن کر کے اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی بٹر لگا دوں گی گریل کرنا ہے یاد رکھیں ہم نے صرف اوپر سے بنانا ہے نیچے سے ہیٹ نہیں دینی صرف اوپر سے اس کو فائف منٹس کے لیے ہم گریل کریں گے کلر آ جائے گا بند کر دیں گے اس کے علاوہ ہم نے اس کو اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے نہیں تو یہ جل جائے گا اس کا رنگ ڈارک ہو جائے گا سمپلی بہت سمپل ریسیپی ہے بہت آسان ہے جلدی تیار ہونے والی چیز ہے اب میں نے اس کو اوپن سے نکال لیا ہے ون سائیڈیڈ ڈوسٹ ہو گیا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں لائٹ براؤن ہو گیا ہے آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کرسپی کرنا ہے ورنہ یہ لائٹ فارم میں اچھا ہے ون سائیڈیڈ بٹر لگایا تھا اب میں ٹرن کر کے دوسری سائیڈ پہ بھی اس کو بٹر لگا کر اس کو دوبارہ سے گریل کر دوں گی تاکہ دوسری طرف بھی یہ اچھی طرح سے کلر آ جائے بہت لائٹ سا لگایا ہے بہت زیادہ نہیں بھرنا ہے بہت تھوڑی سی کونٹیٹی میں لگانا ہے اب اس کو دوبارہ سے بیک ہونے رکھ دیا ہے تو پھر دوبارہ یہ اندر گریل ہو جائے گا دونوں طرف اچھی کولڈن کلر آ جائے گا اس کا اچھی ہیٹ مل جائے گی اوپر سے دینا ہے اور آپ نے دیکھتے رہنا ہے اس کو رکھ کے چھوڑنا نہیں ہے ورنہ یہ زیادہ ڈارک کلر کے ہو سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا بریٹ کو ٹرن کر سکتے ہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں اگر پیچھے سے ہیٹ زیادہ لگ رہی ہے تو آپ بریٹ کو موف کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہر طرف سے پروپر سکھ جائے جیسے آپ نارملی بریٹر لگا کے ٹوز کرتے ہیں تبے پر ویسے بھی آپ اس کو ٹوز کر سکتے ہیں سیم چیز بنے گی لیکن گریل کر لینے سے یہ اچھی طرح سے کلر میں آ جاتے ہیں روستڈ فارم ہو جاتی ہے اور چلتے نہیں ہیں اگر آپ تبے پہ کرنا چاہیں تو آپ تبے پہ بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں میں نے بیس میں پہلے بٹر نہیں لگایا تھا ورنہ بیس کا پہلے پک جاتا اور اوپر کا نہیں پکتا یہ میں نے اس کو فرائے کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا لائٹ ڈارک ہوئے اس کا کلر بن کا باقی سب اچھے روست ہو گئے ہیں اب اس کو آپ ایر ٹائٹ جار میں رکھ کر فریج میں رکھ سکتے ہیں ورنہ آپ چاہیں تو اس کو اوپن ٹیبل پہ فورا سرف کر دیں گرمہ گرم اگر آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں ایک دو دن میں آپ اس کو یوز کر لیں یہ ویک سے بہلے ختم کر دینے والی چیز ہے زیادہ عرصے رکھنے والی چیز نہیں ہے اب اس کو آپ شام کو چائے کے ساتھ سرف کریں بہت اچھا لگتا ہے نارملی آپ اس کو بچوں کو اسکول کے لنچ میں بھی دے سکتے ہیں ای ہوپ آپ کو ریس ای پی سمجھ آئے ہوگی بہت آسان ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تین انگریڈینٹ سے بننے والی ریس